اسلام علیکم ایوریون امید ہے آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے ہماری آج کی ویڈیو ایک مکمل ٹریول گائیڈ ہے اگر آپ دوستوں یا فیملی کے ساتھ ناران کا غان کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو ہماری یہ ویڈیو آپ کو راستے کے حوالے سے مکمل معلومات فراہم کرے گی اور انشاءاللہ آپ کسی بھی قسم کی پریشانی سے محفوظ رہ سکتے ہیں اس انفرمیٹیو ویڈیو میں ہم آپ کو سفر کے دورانیے، خرچ اور ناران میسٹے کے حوالے سے مکمل معلومات فراہم کرنے جا رہے ہیں اس لئے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ہمارے سفر کا آغاز 28 جولائی 2023 علیہ الصبح تقریباً ساڑھے چار بجے ہوا ابھی اسلام آباز سے نکلے بھی نہ تھے کہ موصلہ دھار بارش نے ہمیں آ لیا لیکن سفر کی ایکسائٹمنٹ اور منزل کے شوق نے ہمیں ٹھکنے نہ دیا اور ہم نے اپنا سفر جاری رکھا لیکن یاد رہے کہ ایسے موسم میں گاڑے کی رفتار بہت تیز نہیں ہونی چاہیے تاکہ اپنی جان کی ممکنہ حد تک حفاظت کی جا سکے اور ہیزرڈ سائیس کا استعمال بھی مزٹ ہے تاکہ دوسری گاڑیوں سے رفوس فاصلے کو لکیمی بنایا جا سکے اسلام آباد سے پشاور کی طرف سفر کرتے ہوئے تقریباً 58 کلومیٹر کے فاصلے پر برہان انٹرچینج سے ہزارہ موٹروے کا آغاز ہوتا ہے ہزارہ موٹروے ان سیاہوں کے لیے ایک شاندار آلٹرنیٹیو روٹ ہے جو ناران، کاغان، بابو سرٹاپ، ہنزہ یا سکردو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ پانچ بڑے شہروں حسن ابدال، حریپور، حویلیاں، ایپتاباد اور مانسہرہ کو پائی پاس کرتی ہیں ہزارہ موٹروے پر پاکستانی حکومت اور چیدی کاویشوں کی بدولت بنائی گئی تینلز میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے اور نمبے اور تھکا دینے والے سفر کو سمیٹھ کر تقریباً آدھا کر دیا ہے ناران کے سفر کے دوران تقریباً چار تینلز آتی ہیں آپ حیران ہو رہے ہوں گے یہ چوتھی تینل کون سی ہے اس کا ذکر میں آخر میں کروں گی پہلی تینل ایپتاباد تینل ہے جسے کرمونگ تینل نمبر ون بھی کہا جاتا ہے اور اس کی لمبائی تقریباً سترہ سو بیس میٹر ہے موسیقی ان تینلز کو انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق مینٹین کیا گیا ہے ہر تینلر میں پروپر لائٹس موجود ہیں اور ایمرجنسی کی صورت میں فائر ایکسٹینگوشرز ٹیلی فون بوز اور ایمرجنسی لینز موجود ہیں ہمارا یہ سفر تھرو آؤٹ بارش کا سفر تھا جو کسی بھی خطرے سے خالی نہیں تھا لیکن بہرحال ہم نے اپنی سپیڈ کو آہستہ رکھا اور موسم کو خوب انجوئے کیا یہ ایبٹاباد کی ٹینل نمبر ٹو ہے اس کی لمبائی دو ہزار تین سو نوی میٹر ہے موسیقی 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 موٹر وی پر سفر کرتے ہوئے خوبصورت مناظر دل کو مو لیتے ہیں اور دل سے بے اختیار سبحان اللہ کے افاظلی کرتے ہیں ساری رات جاتے ہیں کہ بابجوں ہم آنکھ تک نہ چھپک سکیں کہ یہ دل پرید مناظر ہمیں مصور کیے ہوئے تھے موسیقی 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 سفر کو بہت حد تک آسان اور کم کر دیا ہے جو لوگ ٹوریزم کے شوقین ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ آج سے کچھ سال پہلے تک نورڈن ایریا تک پہنچنا کتنا مشکل تھا ایبٹ آباز سے من سہرہ تک ایک چھوٹی سی روڈ تھی جس میں ٹریفک کی وجہ سے تقریباً اڑھائی تین گھنٹے لگ جاتے تھے اور سڑک کی حالت بھی بہت مخدوش تھی لہٰذا یہ ٹینلز اور یہ موٹر ریج سیاہوں کے لیے تو ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے مان سہرہ ٹینل کے بعد ہزارہ موٹر وے کا سفر ختم ہو جاتا ہے اور شہرائے کراکرم کا آغاز ہوتا ہے جو ایک سنگل روڈ ہے کچھ دیر سفر کے بعد تھاکوٹ سے کچھ پہلے بالاکوٹ نیو سٹی کی طرف ایک روڈ مڑتی ہے جو بالاکوٹ کو کنیکٹ کرتی ہے یہ تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر ہے اس روڈ کی حالت بہت خراب ہے اور اتنا اچھا سفر کرنے کے بعد اس روڈ پر سفر کرنا طبیعت پر بہت گرانگ گزرتا ہے حکام بالا سے اپیل ہے کہ اس سڑک کی بہتری کی طرف بھی توجہ دیں تاکہ سیاہ ٹریبلنگ کی مشکلات سے بڑھ سکیں موسیقی ہم بالاکوٹ پہنچ چکے تھے اور تقریباً دھائی گھنٹے کا سفر چار گھنٹے میں تیہ ہوا تھا کیونکہ موسم بہت خراب تھا اور مسلسل راستے میں بارش ہوتی رہی تھی یہاں پر ہم نے گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا اور مارکٹ سے کچھ ضروری چیزوں کی شاپنگ کی بالاکوٹ شہر سے نکلتے ہی بریج کو کروس کر کے ناران ویلی کا آغاز ہوتا ہے اور اگر موسم اچھا ہو اور حالات سازگار ہوں ٹریفک وغیرہ نہ ملے تو یہ سفر تقریباً دھائی گھنٹے کا ہے بالاکوٹ سے کوائی پارس اور بٹا کنڈی تک دریا کافی نیچے ہے اور صرف اس کا شور سنائی دیتا ہے لیکن پہاڑ اور جنگلات کی خوبصورتی آپ کو مسلسل اپنے حسار میں رکھتی ہے پارس کو کروس کرتے ہی بٹا کنڈی کے مقام پر یہ ہوتل ہے اس کا نام فیری لینڈ ہے اور ہم دوہزار پانچ سے ہر سال اس ہوتل میں ضرور سٹے کرتے ہیں اگر تو ایسے موسم میں آنا ہو جب ناران کے راستے موسم کی وجہ سے بند ہوں تو بہت مرتبہ اس ہوتل میں سٹے بھی کیا ہے ورنہ ناشتہ یا کھانا تو مست ہے اس ہوتل نے بہت سالوں سے اپنا میار مینٹین کیا ہوا ہے اور اس کے لیے ایڈمینسٹریشن تاریف کی مستحق ہے یقین کریں یہ کوئی پرموشنل ویڈیو نہیں لیکن اچھی چیز کی تاریف تو ضرور کی جانے چاہیے موسیقی 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 تقریباً ایک گھنٹہ ادھر گزارنے اور فریش ہونے کے بعد ہم نے دوبارہ ناران کی طرف اپنے سفر کا آغاز کیا موسیقی 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 بٹا کنٹی سے نکلتے ہی تھوڑا آگے جا کے دریاں بلکل قریب آ جاتا ہے موسیقی 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 ہم کا غان پہنچ چکے تھے اور دریا کے ایک روس اس بیلڈنگ کو دیکھ رہے تھے جس میں کچھ عرصہ پہلے اہد رضا میر اور سجل علی کے کسی ڈرامے کی شوٹنگ ہوئی تھی موسیقی 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 اسلام باز سے اب تک کا سفر بلکل بھی تھکا دینے والا نہیں تھا موسیقی لیکن کاغان سے ناران تک کا سفر انسان کی بس کروا دیتا ہے کیونکہ ڈیم بننے کی وجہ سے روڈ جا بجا ٹوٹی ہوئی ہے وی لوگ کے شروع میں میں نے آپ سے اسلام باز سے ناران کے دوران تقریباً چار ٹنلز کا ذکر کیا تھا اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ چوتھی ٹنل کون سی ہے آتے ہوئے تو ہمیں ڈیم ایریا کی وجہ سے بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ روڈ بہت خراب تھی لیکن واپسی پر ہمارا یہ گھنٹے کا سفر تقریباً 20 منٹ میں ہوا کیونکہ ناران سے کاغان نیو ٹنل اور نیو روڈ کا آغاز ہو چکا اور میں نے آپ سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ آپ کو فیول اور رومز کے حوالے سے مکمل انفرمیشن فراہم کی جائے گی رومز کے حوالے سے تو میں آگے بات کروں گی لیکن فیول کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 1300 سی سی گاڑی کا خرچہ تقریباً 40 لیٹر پیٹرول ہے سو آپ اپنی گاڑی کی انجن کپیسٹی کے حوالے سے اس اسٹی میٹ کو تھوڑا بہت آگے پیچھے کر سکتے ہیں اور فائنلی ہم ناران شہر پہنچ چکے تھے اور اپنی ڈیسٹینیشن پر بھی ہمارا یہاں پر سٹے پیٹی ڈی سی موٹلز میں تھا جیسا کہ اس ویلوگ کے شروع میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو ٹریبلنگ ایکسپینس اور وہاں پر رہنے کے حوالے سے کمپلیٹ انفرمیشن دیں گے تو جناب یہ پیٹی ڈی سی موٹلز ہیں یہ ڈیلیکس ہٹس ہیں جو بلکل دریا کے کنارے بنی ہوئی ہیں اور ان کا پر نائٹ رنٹ تقریباً بارہ ہزار ہے ہمارے پاس ایک ڈیلیکس روم تھا اور ایک سٹینڈرڈ روم تھا سٹینڈرڈ روم کا رنٹ پر نائٹ تقریباً آٹھ ہزار روپے ہے آج کل رش اور سیزن کی وجہ سے رومز کا ریٹ کافی زیادہ ہے لیکن اگست کا سٹارٹ ہوتے ہی یہ رومز نورمل ریٹ پر آ جاتے ہیں اور تقریباً چار سے پانچ ہزار کے درمیان آپ کو ایک اچھا روم پر نائٹ کے حساب سے مل سکتا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور نیکس ٹائم سفر کے دوران آپ کے لئے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ جو ہمارا ناران سے بابو سر ٹاپ کے سفر کے حوالے سے ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ